مزیر اعلیٰ یو گیادی تناتنے بھدوئی میں بننے والے کارپیٹ ایکسپو مارٹ کے ساتھ ساتھ دس ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ اور پانچ پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا کاہ سے ریاست کی سنتی ترقیق اور افتار ملے کی وزیر اعظم نارندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات کے راجکوٹ میں رکھا ایمز کا سنگے بنیاد نئے سال کے لیے دیا منتر کاہ دوائی بھی اور کڑائی بھی وزیر اعظم نارندر موڈی نے چوتیسویں ترقیاتی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں کئی پروجیکٹوں اسکیموں اور پروگراموں کے ساتھ ہی شکایتوں کی صورتحال کا بھی لیا جائزہ اور مرکزی سرکار نے انکم ٹیکس ریٹن بھرنے کی آخری تاریخ میں توسیح کر دی ہے ملازمت پیشہ ٹیکس دہندگان کے لیے ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ دس جنوری دوہزار اکیس کر دی گئی ہے آدھ آپ میں ہودی بہاشمی اور اب خبریں تفصیل سے وزیر اعلیٰ ہی ہو گیا دیتنات نے آج بھدوئی زلے میں تقریباً دو سو کرون کی لاغت سے بننے والے کارپیٹ ایکسپو مارٹ کے ساتھ ساتھ دس ترقیاتی پروڈیکٹوں کا افتتاہ اور پانچ پروڈیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا تقریباً ساڑھے سات اکڑ میں بننے والا یہ کارپیٹ ایکسپو مارٹ سات ہزار مربع میٹر پر مبنی ہوگا جس میں تین منزلہ امارتوں میں چورانوے دکانیں تعمیر کی جائیں گی اس کے ساتھ ہی چوتیس سو مربع میٹر میں نمائش حال کی بھی تعمیر کی جائے گی اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش کی سنتی ترقی کو ان پروڈیکٹوں سے رفتار ملے گی بہت بڑا کارے یہاں کے حسن سلپیوں نے کیا ہے اپنی ہونر کے ماتھین سے اور وہ کارے ست مجھ عبیلندنیے کارے ہیں اس عبیلندنیے کارے کے لئے جتنی بھی اس کی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے اور اسی کے لئے میں آج آپ کے بیچ آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے کہ ان حسن سلپیوں کو اور ان ادیمیوں کو آگے بڑھانے کے لئے سرکار ہر پرکار کا سیوگ کرے گی سرکار ہر پرکار کا سیوگ دینے کے لئے آپ بہت سن دینے کے لئے یہاں پر آپ کے بیچ آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کارٹھنڈ کے دوران کہ ایتر اور پردیس سرکار نے جس پت پردہ کے ساتھ اور جس پرتیبتہ کے ساتھ جنتہ جناردن کی سیوہ کی ایک 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 اوڈیکٹی کی جان کی قیمت کو محرکہ دیتے ہوئے ہر ایک سابڈیکٹی کو ساسن کی یوچناوں کے ساتھ چھوڑنا اور پھر اس کے معدیم سے انہیں پروساہی کرنے کے لئے جب کارک کرم بنائے اسی سرنکھلا میں پرنان منتری موڈی جی نے آتما نرور بھارت کی پرکلپنا کی بات ہم سب کو دی اور اتر بردیس آتما نرور بھارت میں سہیوگی بن سکے اس دن سے ایک جنپت ایک اتباد کی ابھی نو کاری جو سنا پرنان منتری موڈی جی کی پیڑا سے 2018 میں اتر بردیس نے پرارمد کی تھی ایک جنپت ایک اتباد میں اگر ہم نے واراناسی کے ساڑھیوں کو استان دیا تو بھدوئی کے کالیم کو بھی ہم نے پردیس کے اندر ایک جنپت ایک اتباد میں مہتو دیا استان دیا اور بھائیو بھی لو ہمارے پوروت بہت امیندنیاں ہیں جنہوں نے اتر بردیس کی ایمز کا سنگے بنیاد رکھا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوئے وزیر آزم نے اتمنان دلایا کہ بھارت میں جلد ہی کورونا ویکسین کو منظوری ملے گی اور ٹکہ کاری کی بڑی مہم چلائی جائے گی وزیر آزم نے کہا کہ ویکسین آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا پرواہی بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب دوہ اور سختی دونوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا وزیر آزم نے کہا کہ ملک نے بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے ایک اور قدم بڑھا دیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ دوہزار اکیس ہیلتھ سلوشن کا سال ہونے والا ہے بھارت فیوچر آف ہیلتھ اور ہیلتھ آف فیوچر میں اہم کردار ادا کرنے والا ہے بیماریاں عالمی سطح پر پھیل رہی ہیں ایسے میں ان کا علاج بھی دنیا کو ایک ساتھ کرنا چاہیے کورونا سنکرمن گھڑ جرور رہا ہے لیکن یہ ایسا وائرس ہے جو تیجی سے پھر چپیٹ میں لے لیتا ہے اس لیے دوگج کی دوری ماسک اور سینیٹیشن کے معاملے میں ڈھیل بلکل نہیں دینی ہے نیا سال ہم سبھی کے لیے بہت خوشیاں لے کر کے آئے آپ کے لیے اور دیش کے لیے نیا سال منگل ہو لیکن میں یہ بھی کہوں گا میں پہلے کہتا تھا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھیلائی نہیں بار بار کہتا تھا اب دوائی سامنے دکھ رہی ہیں کچھ ہی سمیہ کا سوال ہے تو بھی میں کہوں گا پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈھیلائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی بھرپنی ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آگئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ برحمہ مت رہنا دنیا یہی کہتی ہے بیگیانی یہی کہتے ہیں اور اس لیے اب منطر رہے گا ہمارا دوائی بھی اور کڑائی بھی دوسری ایک بات ہمارے دیش میں افعاؤں کا باجہ جب تیج رہتا ہے بھانتی بھانتی کے لوگ اپنے نیجی سوات کے لیے کبھی گھر جمعہ را بیفار کے لیے بھانتی بھانتی افعائیں فیلاتے ہیں ہو سکتا ہے جب بیکشن کا کام پارم ہو تو بھی افعاؤں کا باجہ بھی اتنا ہی تیج چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامان نیمانیوی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بینا نہ جانے انگینت کالپنک جھوٹ فیلائے جائیں گے کچھ مہترہ میں تو سورو بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بدحرادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو فیلاتے ہیں میرا دیش سواسیوں سے آگرہ ہوگا کہ کرونا کے خلاب ایک انجان دشمن کے خلاب لڑائی ہے افعاؤں کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشیل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بینا فورورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعیوار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان چلے گا ہم سب اپنی طرف سے یوگدان دیں ہم سب اپنی طرف سے جمعیواری اٹھائیں اور جن لوگوں کے لیے پہلے یہ بات پہنچانی ہے ان میں ہم پوری مدد کریں جیسے ہی ویکشن کا معاملہ آگے بڑھے گا دیش واشیوں کو سمیہ پر اس کی سوچ نہ ملے گی وزیر آزم نریندر مودی نے چوتیسویں ترقیاتی میٹنگ کی صدارت کی انہوں نے کئی پروجیکٹوں اسکیموں اور پروگراموں کے ساتھ ہی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا ان میں ریلوے سڑک کے ذریعے نقل و حمل رہائش اور شہری ترقی سے متعلق معاملے شامل رہے ان سبھی کی لاغت تقریباً ایک لاکھ کروڑ کی ہے جو کل دس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں چل رہی ہیں اس میں اتر پردیش، مدد پردیش، راجستان، جمع کشمیر، مغربی بنگال، مہراشتر، دلی، ہریانہ، گجرات اور دادر نگر حویلی شامل ہیں وزیر آزم کے چیف سیکریٹریوں نے التوامے پڑے پروجیکٹوں کو مقررہ وقت میں پورا کرنے کے لیے کہا میٹنگ کے دوران وزیر آزم نے آئیش مان بھارت اور جل جی ون مشن سے متعلق اسکیموں کا جائزہ لیا ساتھی وزیر آزم نے آئیش مان بھارت اسکیم میں جلد سے جلد سبھی مستحق لوگوں یعنی سو فیصد نشانے کو پورا کرنے کے لیے بھی کہا اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کو جلد ہی جل جی ون مشن کے نشانے کو پورا کرنے کے لیے مشن موڈ میں کام کرنے کا خاکہ تیار کرنے کے لیے ترغیب دی اس کے علامہ سارفین کے امور سے متعلق شکایتوں کے بارے میں انہوں نے جانکاری حاصل کی اور شکایتیں دور کرنے کے لیے متعلق آف سران کو ہدایت دی پیتیسویں جائزہ میٹنگ میں دو سو اسی پروجیکٹوں کے ساتھ ہی پچاس اسکیموں اور پروگراموں کا جائزہ لیا جانا تھا دلی کی سرحدوں پر بیٹھی کسان تنظیموں اور سرکار کے درمیان بات چیت ہوئی بات چیت سے پہلے ہی سرکار نے کہا تھا کہ صاف نیت اور کھلے دل سے متعلقہ امور کے مدلل حل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور بدھ کو یہ بات سامنے آئی بہت ہی ہماہنگی کے ماحول میں بات چیت ہوئی اور دو نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اب آئندہ دور کی بات چیت چار جنوری کو ہوگی یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بات چیت سے حل کی طرف بڑھا جا رہا ہے نئے کرشی قانونوں کو لے کر کسانوں کا آندول انجاری ہے کسانوں کی مانگ پر چرچہ کے لیے سرکار اور کسانوں کے بیچ وارتہ کا ایک چرن بدھوار کو ہوا چالیس کسان سنگٹھنوں کے پرتنی دھی دوپہر دو بجے ویجیان بھون پہنچے جہاں سرکار کی اور سے کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر وانیجے اور ریل منتری پیوش گویل وانیجے راجی منتری سوم پرکاش اور کرشی ویبھاک کے ادھکاری موجود تھے بیٹھک میں کسانوں کی اور سے بھیجے ویورن کے مطابق تینوں کرشی کانونوں ایم ایس پی کی خرید ویوستہ کے ساتھ ہی راشتری راجدھانی کشیتر اور آسپاس کے کشیتروں میں وائیو گنووطہ پرابندھن کے لیے آیوک ادھیادیش 2020 اور ویدیوت سنچوڈھن ویدہک 2020 میں کسانوں سے سمبندھد مدنوں پر ویسترط چرچہ ہوئی دونوں پکشوں میں دو بندوں پر سہمتی بن گئی ہے جو چار ویسے چرچہ کے لیے رکھے تھے ان میں دو وشیوں پر آپسی رجابندی سرکار اور یونین کے بیچ میں ہو گئی ہے پہلا جو انوائرمنٹ سے سمبندد آرڈننس ہے اس میں فرالی اور کسان سملت ہیں ان کی سنکہ تھی کہ کسان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے سرکار میں کہا ہے کہ ہم آپ کی چنتہ سے واقف ہیں اور اس معاملے میں دونوں پکشوں میں رجابندی ہو گئی ہے دوسرا الیکسٹی ایکٹ کسانوں کی سچائی کے لیے جو ودد کی سرسٹی دی جاتی ہے وہ راج جس پرکار سے پہلے سے دیتے رہے ہیں ویسی ہی چلنی چاہیے ایسی یونینز کی مانگ تھی اس مانگ پر بھی یونین اور سرکار کے بیچ میں رجابندی ہو گئی ہے میں نے آج پھر پنہ سرکار کی اور سے مانوی درشتی کونڈ کو سامنے رکھ کر یہ انروت کیا ہے کہ سردی کا سیجن ہے اس لیے یونینز کے لیڈر کو چاہیے کہ جو بہت بجرگ لوگ ہیں مہلائیں بچے ہیں ان کو گھر جانے کے لیے وہ آگرے کریں یا آگرے بھی میں نے انہیں کیا ہے اب آگے کی جو بیٹھر چار تاریک کو ہوگی اس میں اگلے بھی سے پرچرچہ رہے گی کسانوں نے بھی وارتہ کو سکار آتمک بتایا ہے جو بجلی والا کانون تھا وہ واپسی لے رہے ہیں سرکار وہ جیسے پہلے تھی ایسے ہی رہے گا کون سے دو مدھوں پر کمیٹی کی بات ہوئی ہے کمیٹی کی بات نہیں ہوئے بھی ہوئی چار تاریک میں پھر میٹنگ ہوگی ایک تو جو تین بل ہیں ان پہ اور ایم ایس پی پہ دو چیز رہے گی ہے دو چیز پہ ہی پانچیز ہوگی چار تاریک میں اس سے پہلے دونوں پکشوں کے بیچ سہادر پونڈ دھنگ سے وارتہ ہوئی ویجیان بھون میں وارتہ کے بیچ منتریوں نے کسانوں کے ساتھ لنگر کھایا اس دوران کیندرے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر اور ریل منتری پیوش گویل بھی پلیٹ لے کر لائن میں دکھے سرکار کا کہنا ہے کی صاف نیت اور کھلے من سے پراسنگک مدوں کے ترک پونڈ سمادھان کرنے کو وہ پرتیبت ہے سی بی ایسی دوہزار اکیس کے دسویں اور بارویں کے بورد امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کا آج انتظار ختم ہونے والا ہے یہ طلبہ لمبے وقت سے امتحان کی ڈیڈ شیٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس کا اعلان آج وزیر تعلیم رمیش بکھریال نشنک شام چھے بجے کرنے والے ہیں سمباد ہمارا چلتا ہے لگاتا اس کے بعد جو ان کے سوزہو ملے ہیں اور جو ہم کو بھوشے میں کیا پرستیتیاں ہیں یہ کر کے ابھی ہم نئے ورش کی پورو سندھیا پر ہم اس کو بتا رہے ہیں وہ تیتھیوں کو بھی سونیشت کریں گے اور ان کی جو بھرمکی ستیتھی بنی ہوئی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے کوشش کریں گے کہ ان کو آگے کی تیتھیاں کا گوشت کر سکیں کہ جب وہ پریشان کو دینا ہے مرکزی سرکار نے انکم ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے آخری تاریخ میں توسیق کر دی ہے سی بی ڈی ٹی نے الگ الگ لوگوں اور کمپنیوں کے لیے آخری تاریخ بھی الگ الگ رکھی ہے نوکری پیشہ ٹیکس دہندگان کے لیے ریٹن فائل کرنے کے آخری تاریخ دس جنوری دوہزار اکیس کر دی گئی ہے پہلے سبھی طرح کے ٹیکس دہندگان کے لیے یہ ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تھی وہیں کمپنیوں اور کاروباریوں کے لیے بھی ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے جی ایس ٹی ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت ریجسٹر تاجروں کے لیے ریٹن فائل کرنے کی تاریخ اٹھائیس فروری ہو گئی ہے وہیں کمپنیوں کے لیے ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروری کر دی گئی ہے ایک لاکھ سے اوپر کی دینداری والے سپیرز جن کا ایکاؤنٹ آڈٹ میں ڈالا گیا ہے ان کے لیے ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس جنوری دوہزار اکیس تھی جسے بڑھا کر پندرہ فروری دوہزار اکیس کیا گیا ہے ویوات سے وشواس سکیم کی تاریخ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تھی جسے بڑھا کر اکتیس جنوری کیا گیا ہے کوئی بھی غیر ملکی لیندین اور خاص کر گھرے لو لیندین کے معاملے والے کھاتوں کی ڈیو ڈیٹ اکتیس جنوری سے بڑھا کر پندرہ فروری دوہزار اکیس ہو گئی ہے بلرامپور ظلے میں ریاستی سرکار کے امداد باہمی کے وزیر مکت بحاری ورما نے دورہ کر کے دھان خرید مراکس کا معاینہ کیا انہوں نے ظلے میں کسانوں کے دھان شفافیت کے ساتھ خریدنے کی ہدایت سینٹر کے انچارج کو دی ظلے میں بارہ ہزار میٹرک ٹن نشانے کے مقابلے میں تیرہ ہزار پانچ سو ستاون میٹرک ٹن دھان کی خریداری ہو چکی ہے ظلے میں امداد باہمی کے وزیر مکت بحاری ورما کے ذریعے منڈی سمیتی میں پہنچ کر دھان خرید مرکس کا معاینہ کیا اور کسانوں سے باتچیت کر کے ان کے مسائل کے حل کے لیے مرکس کے انچارج کو احکام آتی ہے انہوں نے شفافیت کے ساتھ دھان کی خریداری کے لیے اور بچولیوں کو ختم کرنے کے لیے کسانوں سے آئی ڈی لے کر خرید کرنے کی ہدایت دی انہوں نے بتایا کہ ریاست کے کسانوں کا دھان تیزی سے خریدہ جا رہا ہے ابھی تک دو ہزار چودہ کے پہلے چودہ ہزار تن یہاں خریدہ جاتا تھا اس سمائے ہم لوگوں نے ایک لاکھ چودہ ایک لاکھ تیرہ ہزار تن خریدہ ہے میں نے اس سے کئی گناہ آدھک ہے پیسہ بھی کسانوں کے کھاتے میں جا رہا ہے کسانوں کی کھتاؤنی لی جا رہی ہے اس کھتاؤنی کا ویریفیکیشن ہو جائے اس لئے آئی ڈی کی بھی بیوستہ کر رہے ہیں ان ساری چیکنگ کر رہے ہیں جو ہمارا لکش ہے اس لکشے سے ایک سو بارہ پرستت ہو گیا تو اب یہ اس ستی ہے اب آپ کلپنا کریں کہ ہم کتنا زیادہ خرید رہے ہیں اور جو سرکار کی بھندارن شمتہ ہے جب ہم آئے تھے اس میں سرکار کی بھندارن شمتہ تھی 49 لاکھ مٹک ٹن آج ہماری بھندارن شمتہ ہے 76 لاکھ مٹک ٹن لیکن وہ 76 لاکھ مٹک ٹن بھی ہمارا پھول ہو گیا ہے اب ہماری اس ستی ہے لیکن نہ ہم خریدنا بند کریں گے نہ ہم کسان کو کسی پرکار سے پریشان ہونے دیں گے یہ لگا تار کارو ہی چلتی رہی ہے فتح پور زلے کے امولی میں وزیر مملکت برائے جیل جائے کمار جائے کی نے ایک سونچہ سال پرانے میلے کا افتتاہ کیا پندرہ دن تک چلنے والے اس بڑے میلے میں جہاں مختلف سرکاری اسکیموں کے سٹال لگائے گئے ہیں وہی عوام کے مسائل کو تیزی سے حل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے مہی اس میلے کے بارے میں نائب زلہ مجسٹریٹ بندکی پریانکہ نے بتایا کہ یہ میلہ اپنی شان و شوقت کے لیے جانا جاتا ہے اس میلے میں عوام کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچانے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف ماتموں کے کیمپ میلہ آہاتے میں لگائے گئے ہیں جن پر جا کر دے ہی باشندے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں مہی اس میلے کو اور بھت بنانے کے لیے جو ہماری سرکار کی تراثی مکتہ ہے کہ گاؤں گرید کسان ملتور جو بھت بنانے کے لیے ان کے لیے اس میلے میں سرکاری جو بھی بھاگ ہیں جو گاؤں سے جنے سے بھی بھاگ ہیں ان سبی کا پینٹ لگوائے ہیں داکہ لوگ میلے کا بھی آنند لیں یا ہمیں کنے اور ان کے کوئی بھی اگر گاؤں کا کام ہے تو اپنے اسٹال میں جا کے اپنا کام کراو ہے یہاں پر جو مانی منتری جی کورا فریاسوں سے یہاں پر سارے سرکاری جو بھاگ ہیں انہوں نے الگ الگ اپنے سٹال لگائے ہیں یہ ایک آپ کو سرکاری سیوہ ہیں آپ کے دوار یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جنتہ کے لوگ ہیں وہ اپنی سمسیاں لے کر ان سٹال پر آ سکتے ہیں اور اپنی سمسیاں کا طورت نستاران کروا سکتے ہیں یہ سٹال لگائے گئے ہیں ان سے ساری محلاؤں جیسے یہاں پر بردہ وستہ پینشن کے لیے یا ان کے سموندیت جو بھی بہت ساری یوجنائیں ہیں آواز یوجنائیں ہیں یا وہ وراثت کا اویان ہے اس کے لیے راجہ سبی بھاگ دورہ سٹال لگائے گیا ہے تو یہاں سے ہماری محلائیں جو ہیں ہوپلی اپنی جتنی بھی سمسیاں ہیں ان کا نستاران کروا پائیں گی جمع کشمیر کے گاندربل میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے جوان نیترپال سنگھ کا جسد خاکی ان کے آبائی مکان آلیگرڈ میں پہنچا جہاں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کے آخری رسوم ادا کیے گئے بسمہ گاؤں میں شہید کو نماغوں سے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا آخری رسوم میں ریاستی سرکار کے وزیر مملکت سمیت تمام افسران اور مقامی لوگوں نے شہید کو آخری خراج عقیدت پیش کیا جو ہمارے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کو سٹیٹ آنر ہماری پردیش سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے اور میں آج یہاں ان کو سممان دینے کیلئے پستت ہوں اور دیش سرکار کے دورہ ان کے جو ہمارے شہید ہیں ان کے پریوار کے لیے پچاس لاکھ روپے کی راجی دیش سرکار کے وزیر دورہ دی گئی ہے ان کے پریوار میں کسی کو مرتک آشرت کے طور پر ایک نوکری بھی پریوار کو پریوار میں دی جائے گی اور جو ہمارے شہید ہیں ان کے نام کے اوپر گاؤں میں کوئی راستہ ہے ان کے نام کے اوپر شہید کے اوپر اس راستے کا بھی نام جو ہمارے شہید ان کے نام کرنے کا کار سرکار کے دورہ کیا گیا ہے دوردرشن مرکز لکنو میں آج انپم سوروپ نے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل کا اہدہ سنبھال لیا انپم سوروپ انیس سو اکیانوے بیچ کے آئی بی ایس افسر ہیں اس سے پہلے وہ دوردرشن بھونیشور رانچی اور بریلی میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے دوردرشن ڈائریکٹری جنرل دلی سے ترقی پا کر دوردرشن مرکز لکنو میں اپنا نیا اہدہ سنبھالا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دوردرشن لکنو کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے اور اسے اور جدید بنانے کے ساتھ ساتھ اور اوچائی پر لے جایا جائے گا دوردرشن لکنو میں چار افسران اور ایک ملازم سبک دوش ہوئے جس میں دوردرشن لکنو کے سینئر ٹیکنیشین اشک کمار تیواری بی کے پانڈے اکشہ برلال اور رام چندر شامل ہیں اشک کمار نے دوردرشن مرکز لکنو میں ستائیس ستمبر انیس سو پچاسی کو ٹیکنیشین کے عہدے سے اپنے خدمات شروع کی تھی انہوں نے اپنی بہترین پیتیس سالہ کی خدمت میں ملک کے مختلف مقامات جیسے کانپور شری نگر وغیرہ مراکس پر کام کیا اکشہ برلال نے پمپ آپریٹر کے طور پر سہتیس سال اپنے خدمات دوردرشن مرکز لکنو کو دیں رام چندر کوپن کلرک کی حیثیت سے آج سبک دوش ہوئے اچھے کاموں کی حوصلہ افضائی کرنے والے اس کوچ گروپ کی طرف سے کلیانی ندی کی اثر نو تعمیر کے لیے باربنگی کے زلہ مجسٹریٹ ڈاکٹر آدرش سنگھ کو چاندی کے تمغے سے نوازہ گیا چاندی کا تمغہ ملنے سے کلیانی ندی کی اثر نو تعمیر میں لگے سبی افسران اور ملازمین میں کافی جوش ہے باربنگی کے فتح پور علاقے سے نکلی کلیانی ندی میں سلٹ جمع ہونے اور ناجائز قبضوں سے اس کا وجود ختم ہو رہا تھا اس کی جانکاری ہونے پر زلہ مجسٹریٹ نے اپنے معابن افسران کے ساتھ مل کر کلیانی کے کلیان کی اسکیم بنائی کوویڈ انیس کے دوران غیر مقیم کامگاروں کو منریکہ کی تحت اجرت والا روزگار دینے کے ساتھ ہی کلیانی ندی کو وجود ملا کر کلیان بھی کیا کلیانی ندی کی اثر نو تعمیر کا ذکر وزیراعظم نارندر موڈی نے من کی بات پروگرام میں بھی کیا تھا مہی باربنگی زلے کے باشندوں نے زلہ مجسٹریٹ ڈاکٹر آدرش سنگھ کے ذریعے لگتار کیے جا رہے ہیں قابل تعریف کاموں کی ستائش کرتے ہوئے خوشی ظاہر کی ہے دیکھیں یہ واقعی بہت سنتوشتی کا بشہ اور بہت محنت کیا اس میں جو ہمارے شرمک تھے نہ کیول ہمارے جنپت کے ان گراموں کے جہاں پہ یہ کار ہوا تھا کلیانی ندی کے پنر جیوت کرنے کا بلکہ لوگ ڈاؤن کے دوران جو پرواسی شرمک آئی تھی ان کے دوران بھی اس میں پرتباہ کیا گیا محلاؤں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تو واقعی یہ ان سب کی جیت ہے اور ان سب کی شرم کو ان سب کی محنت کو ایک طرح سے سرہا گیا اتنے پرسد پلیٹ فارم پر اور یہ پوری ندی ہے اس میں جہاں جہاں آوشکتہ ہم اس کو کارے کریں اس کو پونر جیوت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لاف پہنچا سکے ہیں بلکہ دیکاری مہود ہے جو ہے بہت سرانی کاری کر رہے ہیں اور کیا ہے لاکڈاون کے دوران بھی جب باہر سے سرمیک آ رہے تھے ان کو پورا بیوستیت کرنا ان کے رہنے کے کھانے کی بیوستہ کرنا اور کلیانی ندی کی صفائی پہ انہوں نے جو کاری کیا وہ بہت عدیتی ہے اور سرانی ہے ہم سب بہت پرسند ہے کہ ایسے جلادہ کاری مہود ہے دوارہ کاری کرائے جا رہا ہے پہلی بات تو ہمیں بہت پرسندتہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو چھوٹا سا پریاس کیا اس کی سرانہ کی گئی ہے اس کا ایوارڈ کے دوارہ اور دوسری بات میں یہ ایوارڈ کا اصل ہی حق دار ان مندرگا شرمیکو کو مانتا ہوں جس کے کاراں ہماری کلیانی ندی کا پنرودھار ہوا اور لاکڈاون کے دوارے جو اتھک پریاس کیا گیا اس کی لئے ہم کو ایک رکاگنیشن ملی کوشامبی زلے کے کوکرانج ہنڈیا بائی پاس راستے پر واقعے سہوری ٹول پلازا پر یکم جنوری سے بغیر فاس ٹیک کے گاڑیاں نہیں گزر سکیں گی سرکار نے اس کے لئے حکم جاری کر دیا ہے ابھی تک بغیر فاس ٹیک والی گاڑیوں کے لئے اپر ڈاؤن میں ایک ایک لین دھی لیکن اب یہ لین بھی ختم کر دی جائے گی جانکاری دیتے ہوئے ٹول پلازا کے مینجر جے پی جترویدی نے بتایا کہ یکم جنوری سے نغدی والی لین کو ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد بھی اگر کوئی بغیر فاس ٹیک والی گاڑی ٹول تک آئی تو اس سے دو گناہ ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا ٹول پلازا پر ملازمین لگاتار فاس ٹیک لگوانے کے لئے پوسٹر بات کر لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں گاڑیوں میں فاس ٹیک بھی لگا ہے اس کے لئے سہوری ٹول پلازا میں آئی سی آئی سی آئی بینک سمیت دیگر بینکوں کے ملازمین نے کیمپ لگا کر لوگوں کی گاڑیوں میں فاس ٹیک لگانا شروع کر دیا ہے اس کے لئے لوگوں کو مقررہ فیز جمع کرنی ہوگی اس کے علاوہ ٹول پلازا مقامی لوگوں کو سہولت دے گا بیس کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو ایک مہینے کے لئے دو سو پچھتر روپے میں فاس ٹیک کی ایم ایس ٹی دی جائے گی اس فیز کو جمع کر کے مقامی لوگ کو ایم ایس ٹی بنوانا سکتے ہیں اس فاس ٹیک کے بعد مقامی لوگ آرام سے نکل سکیں گے ایک جنوری سے فاس ٹیک یا پروپر فاس ٹیک ہو جائے گا بوتر پربان منطرالے نتنگھڑکی جی کہ نٹدیس سامسا فاس ٹیک کو پروپر کیا جا رہا ہے جن گاڑیوں کے اوپر فاس ٹیک نہیں ہوگا ان کو ڈاوت چارٹ دینا ہوگا ان کو جاگرو کر رہے ہیں اور ان کو کمپلیٹ بھی بانٹ رہے ہیں ان کو پیسے بھی ڈردیس کر رہے ہیں فاس ٹیک لگانے کے لیے فاس ٹیک پروائیڈر بھی ٹوٹ پہ بیٹے ہوئے ہیں کئی بینکوں کے اور پوری برستہ ہے سسٹم کو بہت ہے بھی بنایا جائے ہیں پر آخیر میں ایم خبریں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ ہی ہوگیا دیتنات نے بھدوئی میں بننے والے کارپیٹ ایکس پو مارٹ کے ساتھ دس ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ اور پانچ پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا کائے سے ریاست کی سنتی ترقی کو رفتار ملے گی وزیر اعظم نارندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے گجرات کے راجکوٹ میں رکھا ایمز کا سنگے بنیاد نئے سال کے لیے دیا منتر کا دوائی بھی اور کڑائی بھی وزیر اعظم نارندر موڈی نے چوتیسویں ترقیاتی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں کئی پروجیکٹوں اسکیموں اور پروگراموں کے ساتھ ہی شکایتوں کی صورتحال کا بھی لیا جائزہ اور مرکزی سرکار نے انکم ٹیکس ریٹن بھرنے کے آخری تاریخ میں توسیح کر دی ہے ملازمت پیشا ٹیکس دہندگان کے لیے ریٹن فائل کرنے کی آخری تاریخ دس جنوری دوہزار اکیس کر دی گئی ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئی دیبا کو دیجئے اجازت آداب